اسلام علیکم میں ہوں محمد اسمائل رفیق نیویگیشن سسٹم جو ہے وہ کسی بھی اپلیکیشن کا ایک اسنشل پارٹ ہوتا ہے کہ نیویگیشن سسٹم کے ثروح ہم اپنے انڈ یوزر کو یہ فیسلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اس کے ڈیفرنٹ ایریا کو ہمارے اپلیکیشن کے ڈیفرنٹ ایریا کو اس کے ڈیفرنٹ آپشن کو وہ نیویگیٹ کر سکتا ہے تو اوویگیو آپشن کے اندر ہمارے پاس کیا پوسیبلٹیز ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کی نیویگیشن کو منجھ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم اس حوالے سے ڈسکس کریں گے اس کے اندر ہم اس کے اسٹیٹک نیویگیشن میینیو کا بھی اوئر ویو لیں گے اور اس کے ڈینامک نیویگیشن میینیو کو بھی دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ کلاسک ریپورٹ کا جو کارٹ ٹیمپلٹ ہے اس کے ثروہ ہم کس طریقے سے نیویگیشن منیو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم اپنے شیئرٹ کمپوننٹ والے ایریے میں نیویگیٹ کریں اور اس ایریے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس نیویگیشن کے لیے ایک ڈیفرنٹ سیکشن ہے یہاں سے اگر میں نیویگیشن منیو کو سیلک کروں تو اس کے اندر ایک لسٹ آلریڈی اویلیبل ہے جو کہ بائی ڈیفرنٹ ہر ایپلیکیشن میں موجود ہوتا ہے اور اسی لسٹ کے ثروہ اس کی جو ڈیفرنٹ نیویگیشن ہے وہ منیج ہو رہی ہوتی ہے اگر میں اس لسٹ کو سیلک کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر تینی انٹری جو ہے وہ بنیوی ہے اب جب بھی کوئی ایپلیکیشن کے اندر کوئی پیج کریٹ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے اگر آپ نیویگیشن منیو انٹری کریٹ کرتے ہیں تو وہ انٹری آ کر کہ یہاں پر کریٹ ہو جاتی ہے اور اس لسٹ کے ثروہ آپ کا نیویگیشن منیج ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پر میرے پاس اس لسٹ کے اندر تین انٹریز موجود ہیں اگر میں اپنی اپلیکیشن میں چیک کروں تو یہی تین انٹریز جو ہیں میرے نیویگیشن منیو میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گی اگر مجھے اپنی لسٹ میں کوئی نئی انٹری بنانی ہے تو میں یہاں سے نئی انٹری کریٹ کر سکتا ہوں یہاں پر میں اس کا سیکوینس نمبر بتاؤں گا فور ایزمپل میں یہاں پر 50 لکھ لیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کا لیبل بتا دوں گا پرچیز آرڈر اور اگر مجھے اپنی منیو کے لیے کوئی آئیکن سیلیک کرنا ہے تو میں یہاں سے کوئی آئیکن سیلیک کر سکتا ہوں ٹھیک ہے فور ایزمپل میں یہ سیلیک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد مجھے یہاں پر بتانا ہے کہ میں اپنے اپلیکیشن کے کس پیش پر نیویگیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے اپنے پرچیز آرڈر والے فارم کو سیلیک کر لیتا ہوں اس کا پیش نمبر 51 ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو اپکس کے یو آئیل کے بارے میں پتا ہو تو یہ ہمارے پاس یو آئیل کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آپ نے اگر کوئی ویلیو اس کی پروائیٹ کرنی ہے تو یہاں پر آپ اس کی ویلیو پروائیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں جسٹ یہاں پر اس سے ایسی رہنے دیتا ہوں اور یہاں سے اس لسٹ کو کریئٹ کر لیتا ہوں اب اگر میں اپنی اپلیکیشن کے پیش کو ریفریش کروں تو آپ دیکھیں میری منیو میں ایک اور انٹری ایڈ ہو گئی ہے پرچیز آرڈر کے نام سے اگر میں اس کو سیلیک کروں تو یہ میرے پرچیز آرڈر والے پیش پر نیویگیٹ کر دے گا یہ تو ہو گئی بات اس کے ڈیفالٹ نیویگیشن لسٹ کی جو کہ اسٹیٹک لسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس میں ڈینمک لسٹ بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ ہمارے ڈیٹا بیز میں کوئی ٹیبل ہے منیو کے حوالے سے اور اس کے بیز پر میں اپنی نیویگیشن لسٹ بنانا چاہ رہا ہوں تو وہ میں کس طریقے سے بنا سکتا ہوں اس کے لئے میں یہاں سے لسٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اگر مجھے اسی طریقے سے کوئی لسٹ کریٹ کرنی تو میں جس یہاں سے کریٹ سیلیکٹ کروں گا اور اس کے بعد ہم یہاں پر سیلیکٹ کریں گے کہ ہمیں اپنی منیو انٹری جو بنانی ہے وہ اسکرچ سے بنانی ہے یا اگر جو لسٹ ہمارے پاس آلرڈی اویلیبل ہیں اس کو لے کر کے ہمیں اس میں کوئی موڈیفکیشن کرنی ہے تو اس کے لئے ہم یہ سیکنڈ آپشن کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر فروم اسکرچ سیلیکٹ رہنے دیتا ہوں اور اس کے بعد نیکسٹ کر لیتا ہوں یہاں پر مجھے اپنی لسٹ کا نام دینا ہے ایپ منیو اور اس کے بعد میں یہاں سے ٹائپ بتاؤں گا کہ مجھے کس ٹائپ کی لسٹ بنانی ہے میں یہاں سے ڈینیمک سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور جسٹ نیکسٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پر اپنی کیوری لکھ سکتا ہوں جس کے بیس پر میں اپنی لسٹ بنانا چاہ رہا ہوں اور یہاں پر ہمارے پاس کچھ اگزیمپل بھی available ہیں کہ ہم کس کس طریقے کی list بنا سکتے ہیں for example یہاں پر دیکھیں اگر مجھے کوئی hierarchical menu بنانا ہے جس کے اندر اس کے child بھی ہو سکتے ہیں تو میں اس template کو use کر سکتا ہوں یا پھر اگر مجھے کسی function کے base پر یعنی کہ different logic کی بنا پر اگر میری list جو ہے وہ different ہو سکتی ہے تو میں ایک function body بھی لکھ سکتا ہوں جو کہ SQL return کرتا ہے تو different logic کی base پر یہ کیا کرے گا different type کی queries کو return کرے گا جو کہ ہماری list کی کیوری ہوگی تو اس کے لیے جو dynamic list ہے میں نے وہ already پہلے سے بنائی ہوئی ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر میں اس کو یہاں سے اس filter کو cut out کر دوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے app menu کے نام سے ایک list بنائی ہوئی ہے جس کی type dynamic ہے میں اس کو select کرتا ہوں اور اس dynamic list کے لیے میرے پاس یہ query ہے اس کا جو table ہے میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پاس table ہے جس میں ہمارے پاس menu ID ہے اس menu کا نام ہے اس کے اندر اگر مجھے کوئی icon use کرنا ہے تو میں وہ icon یہاں پر بتا سکتا ہوں اور اس کے اندر کوئی color بھی ہو سکتا ہے اور ایک اور میرے پاس column ہے menu ID PRN کے نام سے جس میں میں parent child کی relation کو manage کروں گا یعنی کہ اگر مجھے کسی entry کو child بنانا ہے کسی menu کا تو جس میں اس کے parent کی menu ID یہاں پر بتا دوں گا اور اس کے بعد میں یہاں پر بتاؤں گا کہ مجھے کس application میں navigate کرنا ہے اور اس application کے کس page پر navigate کرنا ہے یہ بھی میں یہاں پر بتاؤں گا اس کا sequence number بھی یہاں پر بتاؤں گا اور یہاں پر دیکھیں میں نے اس table میں کچھ parameter کے نام سے بھی کچھ column بنائے کہ اگر مجھے کسی menu entry کے ساتھ کچھ parameter پاس کرنے ہے extra parameter پاس کرنے وہ کس technique کے ساتھ ہم use کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم discuss کریں گے لیکن میں نے یہاں پر تین parameter column بنائے اور اسے کس طریقے سے use کریں گے ابھی ہم اس کی بات کریں گے لیکن میں نے یہاں پر تین parameter column بنائے آپ اسے اپنی ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد میرے پاس ایک اور column ہے وہ active کے لئے یعنی کہ اگر میں application wide کسی menu entry کو deactivate کرنا چاہتا ہوں تو جسٹ میں اس column کے ثروح سے manage کر لوں اور یہاں پر میرے پاس کچھ entries ہیں بنیوی اس table کے اندر تو اس table کے base پر ہم نے اپنی کیا کیوری بنائی ہے اب ہم اس کیوری کو ذرا دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے میں نے جو کیوری بنائی ہے وہ hierarchical کیوری بنائی ہے اور اس hierarchical کیوری کے اندر سب سے پہلے میں نے اس کے level کو select کر لیا ہے اس کے بعد جو menu name ہے اس کو alias دے دی ہے label کے نام سے اور apex page.get url کو میں نے use کیا ہے link بنانے کے لئے اور اسے میں نے alias دے دی ہے target کا اور اس کے بعد میرے table میں جو icon ہے اسے میں نے image کا alias دے دیا ہے اور میں نے اپنی table سے تمام entry کو کیوری کر لیا ہے سوائے ان entries کے جنہیں میں نے deactivate کر دیا اور اگر آپ یہاں پر اس get url والے function کو دیکھیں گے تو یہاں پر میں نے application کے اندر اپنا app number پاس کر دیا ہے اس کے page میں میں نے اپنا page number پاس کر دیا ہے اور ایک اور میں نے request کے parameter کو use کیا ہے جس میں میں نے اپنی menu idea پاس کیا ہے یہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم discuss کریں گے لیکن جسٹ میں یہاں پر بتا دوں کہ اگر آپ اسے use نہ بھی کریں تب بھی آپ کا جو ہے یہ apex page.get url جو ہے آپ کی اس page کے لئے url build کر دے گا تو اب اگر مجھے اس اپنی dynamic list کو اپنی navigation کے لئے use کرنا ہے تو میں کیا کروں گا اپنے shared component میں جاؤں گا اور shared component کے اندر میں اپنے user interface attribute کو select کرتا ہوں یہاں پر اگر میں تھوڑا سا نیشے آؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر navigation menu کا ایک section ہے جس میں ہم یہاں پر بتاتے ہیں کہ ہماری navigation menu کے لئے کونسی list use ہونے چاہیے تو اگر میں یہاں پر بتا دوں کہ اس کے لئے ہماری app menu کی list use ہوگی اور اسے میں apply changes کروں اب اگر میں اپنے page کو refresh کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو navigation menu ہے یہ اب ہماری اس dynamic list کے base پر بن رہی ہے اور جن entries کو ہم نے child بنایا کسی menu کا وہ اس menu کے اندر اس کے sub menu کی صورت میں نظر آ رہے ہوں گے اگر میں یہاں سے اپنے کسی entry کو click کروں یہاں سے تو وہ مجھے اس کے relevant page پر جو میں نے وہاں پر بتایا ہوگا اپنے table میں وہاں پر وہ navigate کر دے گا یہاں پر جو ہمارے پاس user interface attribute کے اندر یہ جو navigation menu والا section ہے اس کے اندر ہم اپنی list کے لیے different type کے template بھی select کر سکتے ہیں for example اگر مجھے اس list template میں جو ابھی by default selected ہے site navigation menu اگر مجھے change کرنا ہے کہ میں for example top navigation menu اور اس کی جو position ہے وہ بھی top کر لیتا ہوں اس کے بعد میں apply changes کرتا ہوں اور پھر اگر میں یہاں سے اس کو refresh کروں تو اب آپ یہاں پر دیکھیں جو میری dynamic list ہے وہ top navigation کی صورت میں یہاں پر نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے آپ اپنی list کو کوئی بھی template یہاں پر دے سکتے ہیں میں اسے دوبارہ سے site navigation menu کر لیتا ہوں اور just اسے یہاں سے save کر لیتا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے get URL والے function کے اندر جو request کی value use کی ہے وہ کیوں use کی ہے بسکلی بعض اوقات آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے parameterize menu بنائیں یعنی آپ کسی menu کو select کریں تو اس کے ساتھ کوئی parameter پاس ہو جائے جس کے base پر آپ کچھ اور کام کرنا چاہ رہے ہوں تو URL generate کرنے کے لیے اگر آپ نے کوئی function use کیا ہو get URL والے function use کیا ہو یا پھر کوئی prepare URL والے function use کیا ہو تو آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کسی item میں کوئی value set کروا سکتے ہیں اس کے اندر لیکن اگر ہم یوں کریں کہ کسی page کا کوئی خاص item لے لیں اور اس میں ہم بتائیں کہ ہمیں اس item کے اندر کوئی value set کرنی ہے تو میرے خیال میں کوئی یہ اچھا طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنے application level کی navigation list کے اندر کسی page کا خاص item بتائیں کہ اس کے اندر یہ value set کر دیا جائے تو جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میرے table میں تین column موجود ہیں مختلف parameter کے لیے تین قسم کے parameter میں pass کر سکتا ہوں تو میرے لحاظ سے اس کے لیے جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنی application میں کچھ application items بنا لیں اور پھر اس application item کے اندر ہم وہ value set کروا دیں for example اگر میں اس menu کو select کروں تو آپ imagine کریں کہ میرے پاس application میں تین application items ہیں g parameter 1 g parameter 2 اور g parameter 3 کے نام سے ٹھیک ہے اور جب بھی میں کوئی entry click کرتا ہوں تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے table سے اس parameter کی value اٹھائے parameter 1 parameter 2 parameter 3 کی value اٹھائے اور وہ جو ہمارے پاس application item بنے ہوئے g parameter 1 g parameter 2 g parameter 3 کے نام سے اس کے اندر ان values کو set کر دیں تو بعد میں ہم جہاں پر use کرنا چاہے ہیں ان کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو طریقہ یہ ہے یا پھر ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ہی application item بنائیں g menu id کے نام سے اور جب بھی ہم کسی menu پر navigate کریں تو جسٹ وہ کیا کریں کہ g menu id کے اندر اس کی menu id set کر دیں اور اگر ہم کوئی بھی application item use نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک alternate option یہ ہے کہ ہم اپنے request والے parameter کے اندر اپنی menu id کو pass کر دیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگر ہمیں use کرنا ہے تو ہم اپنے request والے parameter سے اس کی value use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی use کیسے کرنا ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے use کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو جسٹ میں اسے یہاں پہ apply changes کرتا ہوں اور اپنے page کو یہاں سے refresh کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس setup کے اندر ایک menu entry بنی ہوئی ہے ٹیکس کے نام سے اس ٹیکس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میں مختلف type کے ٹیکس create کر سکتا ہوں کہ top seller ہے میرے پاس اور اس کا جو content type ہے وہ product ہے لیکن میرے پاس یہاں پہ تین type کے content ہیں product ہے customer ہے اور ایک order ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے ان tags کو اپنے content type کے base پر الگ الگ کر دوں ٹیک ہے یعنی کہ میرے پاس ایک الگ menu ہو product tag کے لیے ایک الگ menu ہو customer tag کے لیے اور ایک الگ menu ہو order tag کے لیے میں ان سب کے لیے different menu بنانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ اگر ہم کوئی parameter use نہ کریں تو مجھے تین الگ الگ pages بنانے پڑیں گے اسی table کے اوپر اور پھر تین میرے پاس الگ الگ type کے form ہوں گے ٹیک ہے پھر اس میں مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ اگر مجھے کوئی maintenance ہاتی ہے بعد میں تو پھر مجھے ان تینوں form کے اندر اور ان تینوں pages کے اندر جا کر کے اسے الگ الگ edit کرنا پڑے گا یا modify کرنا پڑے گا ٹیک ہے تو یہاں پر تو ابھی میرے پاس تین ہیں اس کے لیے مجھے تین الگ الگ pages بنانے پڑیں گے اگر مجھے سب کے لیے tag اپنے content type کے base پر الگ الگ اگر کرنا ہو لیکن اگر آپ سوچیں کہ اگر میرے پاس دس content type ہیں دس قسم کے content type ہیں یا پھر اسے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں تو پھر کیا میں ہر کسی کے لیے الگ الگ pages بناوں اگر مجھے different menu میں اسے manage کرنا ہے تو اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ اگر ہم کسی طریقے سے اپنے اس page کو parameterize بنا دیں اور اپنے menu کے through کوئی parameter pass کر سکیں تو پھر ہمارے پاس easy ہو جائے گا کہ just ہم کیا کریں گے اس menu کے through اپنے parameter کو pass کر دیں گے اور پھر ہمارا just ایک ہی page ہوگا اور وہ مختلف parameter کے base پر مختلف طریقے سے data کو show کر رہا ہوگا تو پھر میں نے یہاں پر دیکھے ایک اور page بنایا اگر میں setup سے اپنے product text کو select کروں تو just یہ مجھے show کر رہا ہے کہ میرے پاس یہ content type product کے ہیں اور یہ میں نے کس طریقے سے manage کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو میں یہاں سے اس page کو edit کرتا ہوں اور یہ میری report بنی ہوئی ہے اس demo tag والے table کے اوپر ٹھیک ہے اور یہاں پر just میں نے کیا کہ یہ ایک hidden item بنایا ہے content type کے نام سے اس کے اندر میں کیا کر رہا ہوں کہ اس کے اندر میں نے ایک computation لگائی ہے اب یہ computation کیا کرتا ہے کہ یہاں پر دیکھیں میں نے ایک SQL query run کی ہے اور SQL query کے base پر ایک value gate get کیا ہے یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ جب میں کسی menu کو click کرتا ہوں تو اس کی menu id اس request والے parameter میں آ کر کے save ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب وہ اس page پر navigate ہوتا ہے تو میں نے just یہاں پر ایک computation لگائی ہے کہ اس content type کے اندر وہ value لا کر کے set کر دے جو کہ میں نے اس menu id کے parameter 1 میں لکھی ہوئی ہے تو اس کی value یہاں سے اٹھاتا ہے وہ app menu والے table سے اور لا کر کے content type کے اندر set کر دیتا ہے اور پھر اس content type کو میں نے کیا کیا ہے اس report کے اندر filter کروا لیا ہے یہ content type کو content type سے میں نے filter کروا لیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا product tag ہے اس کے اندر میں page number 70 پر navigate کر رہا ہوں اپنے application کے اور اس کے اندر میں نے parameter کے اندر product pass کیا ہے تو یہ اس product کو میں get کرتا ہوں اور اسے query کے اندر filter کرتا ہوں کہ جو products related tag ہیں just وہ مجھے show کر دیں اسی طرح سے اگر میں order کے لیے بنانا چاہتا ہوں تو just میں اس menu کو copy کروں گا اور میں اس کا نام یہاں پر change کر لیتا ہوں order tag باقی یہ ساری چیزیں ویسی رہنے دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ جو ہمارا product ہے یہ اس کی جو parameter ہے just میں یہاں سے اس کو order کر لیتا ہوں میں دوبارہ سے یہاں سے اس کو duplicate کرتا ہوں اور اس کے customer کے لیے بنا لیتا ہوں اور اس اندری کو میں یہاں پر save کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب اگر میں اسے refresh کروں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے setup میں اب تین میرے پاس نظر آ رہے ہیں product tag order tag اور ایک customer tag اگر میں یہاں سے product کو select کروں گا تو میرے پاس product والی انٹری آ رہی ہے اگر میں یہاں سے order کو select کروں گا تو order والی انٹری آ رہی ہے اسی طریقے سے اگر میں customer کو select کروں گا تو customer والی انٹری آئے گی ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے ایک اور کام کیا اگر میں page number 70 کو edit کروں تو اس create والے button کے اندر میں نے کیا کیا ہے کہ جب میں نئی انٹری create کرتا ہوں تو اس کے form والے page پر navigate کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو content type والا item ہے میں نے اس کے اندر اس content type کی value بھی pass کر دیا ٹھیک ہے اور اس form سے میں نے content type کو height کر دیا تو یہ ایک اس کا natural طریقہ ہو گیا کہ ہم اگر product والے form کے اندر جا رہے ہیں تو اس کے اندر product والے tags ہی create ہو سکتے ہیں تو ان methods کے ثروع ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے application کے اندر parameterize menu بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو ایک اور option بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنے کسی خاص page کے لیے اپنی navigation entry کو override کرنا چاہ رہے ہیں for example میں اس item والے page کے لیے اپنی اس navigation menu entry کو نہیں دکھانا چاہ رہا میں کوئی اور navigation menu entry دکھانا چاہ رہا ہوں تو وہ میں کس طریقے سے کر سکتا ہوں کہ اپنے اس item والے page کے اندر میں اس کو edit کرتا ہوں تو اس کے page level پر ہمارے پاس ایک attribute ہے navigation menu کا اور اس میں ہمارے پاس ایک option ہے override user interface level آپ اسے on کریں اور on کرنے کے بعد بتائیں کہ آپ اس میں کون سے list کو override کرنا چاہ رہے ہیں تو جس آپ وہاں سے وہ list select کر لیں میں یہاں سے select کرتا ہوں desktop navigation menu اور اس کے بعد اس کی اور بھی option آپ بتا سکتے ہیں میں جسٹ اسے ہی رہنے دیتا ہوں اور جسٹ اسے یہاں سے save کر لیتا ہوں اس کے بعد اگر میں اپنے اس page کو refresh کروں تو آپ دیکھیں item کے اندر میرے پاس یہ different navigation menu نظر آ رہا ہے اور پوری application میں ہمارے پاس کچھ اور entry ہوگی ٹھیک ہے اور جیسے ہی میں اپنے item کو select کرتا ہوں میرے پاس navigation entry جو ہے وہ change ہو جائے گی یہ تو ہو گئی بات ہمارے پاس in navigation کی اب میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم card کے base پر اپنا navigation menu بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اپنے home page پر navigate کرتا ہوں اس کے لیے میں نے already اس کے لیے menu والا region میں اسے select کرتا ہوں اور اس کی condition میں نے اسے never کیا ہوا تھا اسے میں open کر لیتا ہوں اس کی condition کو ہٹا دیتے ہیں یہاں سے save کر لیتے ہیں اور جسٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہمارا یہ navigation menu work کر رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس جو میرے menu ہیں وہ card کی صورت میں نظر آ رہے ہیں تو اگر میں اپنے کسی menu کو select کروں تو یہ اس کے اندر کی menu جو ہے اس کے اندر کی جتنی sub entry ہے وہ مجھے show کر رہا ہے اگر میں یہاں سے اس کو کسی کو select کروں اور اس کے ساتھ کوئی page attach ہو تو وہ مجھے اس page پر navigate کر دے گا ٹھیک ہے میں دوبارہ سے اپنے home page پر آتا ہوں اور اگر میں اپنے menu میں back جانا چاہوں تو میں back button کے ساتھ اپنے previous menu میں جا سکتا ہوں تو اگر کوئی parent menu entry ہوگی ہماری وہ اس کے اندر ہمارے اس کی entries کو دکھائے گا اس کے sub entries کو دکھائے گا اور اگر کسی menu کے ساتھ میں نے page attach کیا ہوگا تو وہ اس page پر مجھے navigate کر دے گا ٹھیک ہے اب یہ میں نے کس طریقے سے manage کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے یہاں پر اپنے page میں یہ جو region بنائے اس کے اندر میں نے دو item بنائے ایک menu id prn یعنی کہ parent menu id اور اس parent کا جو parent ہوگا اس کے لیے menu id prn level 2 میں نے item بنایا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں نے کس طریقے سے manage کیا ہے آپ اس کی کیوری دیکھیں اس کیوری کے اندر میں نے وہی menu نام card title کی صورت میں لے لیا ہے اور یہاں پر جو card link بنائے ہیں وہ main point ہے اس کے اندر میں نے کیا کہ سب سے پہلے چیک کروایا ہے کہ اگر app number اور page number یہ دونوں کولم میرے null نہیں ہیں تو کیا کرنا ہے کہ get url function کے through اس page کا link بنانا ہے ٹھیک ہے اور اس page کے link بنانے میں میں نے وہی چیزیں use کی ہے app number page number اور request کے اندر میں نے اپنی menu id set کر دی ہے تاکہ میں parameterize menu بنا سکوں ٹھیک ہے اور اگر یہ app number اور page number نہیں ہوتا ہے یعنی کہ اگر ان میں سے کوئی بھی کولم null ہے تو اس case میں کیا کرے کہ java script کا function ایک execute کرے یہ apexutil.prepare url کے through جو url بنائے اس میں java script کا function use کریں اور اس میں جسٹ کرنا یہ ہے کہ menu id prn والے item میں جس menu پر میں click کر رہا ہوں اس کی menu id set کر دے ٹھیک ہے جس اس نے یہ کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں میں نے ایک filter لگایا ہے menu id prn کا یعنی کہ menu id prn میں جو menu id پڑی بھی ہے بس اس menu کی entry ہمیں show کرتا رہا ہے اب میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں جیسے ہی میرے پاس menu id prn کی value set ہوتی ہے کوئی menu id set ہوتا ہے تو اس میں میں کیا کر رہا ہوں کہ میں نے اس میں کچھ dynamic action بنائے ہوئے ہیں جو ایپ menu والی ہمارے پاس یہ جو ایپ menu والی ہمارے پاس report ہے اس کو refresh کر دیں اور جیسے ہی یہ refresh کرے گا تو اس کے اندر جو بھی parent menu id set ہوئی ہوئی ہے اس کے base پر وہ ساری کیوری کرے گا اور اس کے سارے item کو دکھا دے گا اسے مارا یہ کام ہوگیا کہ اگر ہم کسی card پر click کرتے ہیں اور اس کے اندر اس کے سب entries بھی ہیں تو وہ جسٹ اس کے اندر کی اس کے سب entries کو دکھا دے گا اور اس کے بعد اس کے اندر دوسرا ایکشن میں نے perform کی ہے set value کا اور set value کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی اس menu id prn کے اندر کوئی change آتا ہے تو وہ اس menu id prn کے parent کو اٹھاتا ہے یعنی کہ اس menu id کے parent کا جو parent ہے اس کی id اٹھاتا ہے اور وہ جا کر کے اس menu id prn level 2 میں set کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ میں نے کیوں set کروایا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں یہاں سے back کا button press کرتا ہوں تو جسٹ وہ ایک جاویسکیپ فنکشن کو execute کرتا ہے اور وہ اس parent id level 2 سے اس کی id اٹھاتا ہے اور دوبارہ سے parent id میں set کر دیتا ہے تو جیسے ہی اس کی value change ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس report کو دوبارہ سے refresh کرتا ہے تو اس کے ثروح ہمارا back action perform ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہمارا یہ card menu جو ہے اس طریقے سے کام کر رہا ہے میں دوبارہ سے اس کو back کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس اس کے بالکل top level پر ہمیں لے کر آگیا ہے اور اگر میں یہاں سے کسی entry کو click کروں set up کو تو اس کے set up کے اندر جتنی ساری entries ہیں وہ مجھے show کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر یہاں پر کسی entry کے ساتھ کسی card کے ساتھ کوئی page attach ہے اور میں اسے click کروں تو جسٹ وہ مجھے اس page پر navigate کر دے گا ٹھیک ہے یہ تھی ہماری بات navigation menu کے حوالے سے dynamic navigation menu کے حوالے سے اور parameterize menu کے حوالے سے امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس سے آپ نے کافی information جو ہے وہ get کیا ہوگا کس طریقے سے ہم اس کے اندر navigation system کو manage کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہاں پر end کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں next ویڈیو میں